پاکستان ویسس نیوز لینڈ سیریز 2018 کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیسٹیز 2018 میں پہلے نمبر پر آنے والے بلے باز میں ہوں گے فخر زمان جو کہ اوپننگ بلے باز ہیں اس کے ساتھ دینے کے لیے آئیں گے محمد حفیث جو کہ بہت ہی اچھی فارم میں ہیں اس کے بعد آنے والے بلے باز میں تیسرے نمبر پر بابر آزم جو کہ بلکل ان فارم بیسٹمن ہے اور پاکستان کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہیں کپتان اینڈ ویکر کیپر سرفراز احمد چوتھے نمبر پر آئیں اس کے بعد آنے والے بلے باز میں پانچویں نمبر پر آئیں اثر شفیق اور ان کا ساتھ دیں گے ہارس سحیل ہارس سحیل کے بعد آنے والے بولرز میں جگہ بنی ہے پہلا کھلاری جو ہے حسن علی ہے اس کے بعد آنے والے بولرز میں حسن علی کے بعد آنے والے بولرز میں وہاب ریاض اس کا ساتھ دیں گے اسمان خان چھنواری اسمان خان چھنواری بھی اس توڑ کا حصہ ہے محمد عباس جو کہ بلکل ان فارم بیسٹمن ہے بیسٹمن بھی ہیں اور بولرز بھی ہیں پچھلے ٹیسٹ میں کینگروز کے خلاف انہوں نے دس وکے لے کر اپنا لوہا منوایا تھا اب اگلا ٹیسٹ نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا جانا ہے جس میں کپٹن کے فرائز انجام دیں گے سرفراز احمد اور ان کے ساتھ ہوں گے حسن شفیق جو کہ نیب کپتان ہیں اسمان خان چھنواری بھی اس سیکیورڈ کا حصہ ہے اس کے ساتھ بلے باز میں الزر علی اور اماد وسیم کو بھی ٹیم کا حصہ رکھا گیا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے بہت ہی اچھے پلئیر ہیں اور پاکستان کو ان سے بہت سی امیدیں وابست ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دوستو اگلی ویڈیو لے کر بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ